اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید تمام دوست خریت سے ہوں گے جیسے کہ دوستوں میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ خسی کرنے کی ویڈیو کل بناوں گا یعنی کہ آج تو میں آپ لوگوں کو پہلی بتا دوں کہ آج خسی کرنے کی ویڈیو نہیں بناوں گا میں اس کی وجہ کیا ہے حماد بھائی حالانکہ ابھی آئے میں ابھی آپ کو میں ملواتا بھی ہوں اس کی وجہ جو ہے وہ حماد بھائی سے ہی پوچھیں گے کیا جو ایک مسٹیک ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آج ان کو خسی نہیں کر رہے تو باقی ہے کہ کل انشاءاللہ کل کا کہہ رہے ہیں کہ کل کر لیں گے تو میں اس ویڈیو میں جو میرے پچھلی ویڈیو میں سوالات آ رہے تھے کہ بھائی خسی کیوں کروا رہے ہیں اور کیا وجہ ہے خسی کرنے کی کیوں کرتے ہیں خسی تو بچڑے ابھی دیکھ سکتے ہیں پروگریس پلس میں ہی چلی ہے اچھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہیوی ویٹ ہو رہے لیکن جو ہے نا ہم پھر بھی ان کو خسی کا کہا ہے حماد بھائی نے آپ کو پتا ہے حماد بھائی نے ہی ریکمینڈ کیا تھا تو انہی سے ہی پوچھ لیں گے کہ کیا وجہ آتے ہیں اور لوگ خسی کیوں کرواتے ہیں بچڑوں کو علاقے جب وہ گروت بھی کر رہے ہوں تو حماد بھائی سے ملتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو احتیاط وغیرہ ہے کیا کھلانے پلانے میں کرنی ہے ان کے اوپر ٹریٹمنٹ کیا چلے گی وہ سب پوچھ لیں گے اور جو بکروں کے حوالے سے ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں کیا احتیاط ہے اور ایکسپریٹیز جو حماد بھائی کی ہیں ابھی کیا وائرل چل رہا ہے کس چیز میں جو ہے اگر کوئی مسئلے میں آ رہے ہیں تو اس میں کیا احتیاط کرنی ہے کیا کھانے پینے میں بکروں کو یا بچڑوں کو جو ہے نا وہ دے رہے جس سے وہ اس موسم کو اچھی طریقے سے سروائف کر لیں اور صحت جو اینا وہ ان کی خراب نہ ہو تو وہ اس ٹاپک پہ ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ باقی یہ کہ جو ان کے کھسی ہونے کی ویڈیو انشاءاللہ کل جب ہو رہے ہوں گے تو وہ میں پھر بنا دوں گا ٹھیک ہے دوستو ہم مات بھائی سے ملتے ہیں السلام علیکم مات بھائی حالی بسلام مانی بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر ٹھیک 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 مات بھائی سب سے بہلے تو وجہ بتائیں کہ آپ آئے لیکن کھسی ہی نہیں کریں بلکل کھسی کرنے کے غرصے ہی آیا تھے آج لیکن ایک مسئلہ ہو گیا وہ میں بتانا بھول گیا تھا نصر بھائی کو کہ ونڈا نہیں ڈالنا اور ابھی سے میرے خیال ایک گھنٹہ پہلے میں ونڈا انہوں نے ڈالے تو اس وجہ سے کھسی نہیں کر رہے کیونکہ ونڈا ڈالنے کے فوراں بعد اگر ہم کھسی کریں گے تو وہ پھارے کے چانسز ہو جاتے ہیں اور پیشاب بند ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں اچھا 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 تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کو بھوکے پیٹن کو کھسی کریں خالی پیٹن ہو تو زیادہ کم از کم پانچھے گھنٹے کا گیپ تو کم از کم ہونا چاہیے جب کریں گے تو ہم چھ سات بجے ان کو بھنڈا دلتا ہے تو باہرہ ایک بجے اچھا تو حماد بھائی خسی کرنے کی وجہ آپ نے کیوں ریکمینڈ کیا لوگ جو بڑے فارمز میں اچھے بھلے بڑے بچڑوں کو کھسی کرا دیتے ہیں حالانکہ وہ اچھے گھاسے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا وجہات ہوتی ہے اور آپ نے کیوں ریکمینڈ کیا تفصیلن بتایا آج جی بالکل یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ سے بھی لازمی پوچھتے ہوں گے بچے اچھے جا رہے ہیں لیکن کیوں خسی کیا جاتا ہے بچڑوں کو تو اس کے کافی ساری ریزن ہیں ان کی خسی کرنے کی تو پہلی ریزن تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سب سے بڑا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جب مستیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ری پروڈکشن کے عمل کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس مل ہارمون جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے سیمنز کی جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں اور انفیریئر جنیٹکس یعنی کی ادنا نسل جو کم نسل کے جو بریڈ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی جو ہے نا ہم بچڑوں کو کرتے ہیں اور کچھ بچڑے زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں ان کی اگریسیو نیس کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں ماؤنٹنگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے مطلب وہ جانور ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں ان کو ٹیزنگ بول بھی بولا جاتے ہیں تو وہ چیز ختم کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں انجریس ہو جاتی ہیں بعض اوقات فارم پر کیونکہ جانور بول ہوتے ہیں اگریسیو ہوتے ہیں تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کو ڈوسائل کرنے کے لیے کرتے ہیں ڈوسائل مطلب بلکل فرینڈلی ہو جاتا ہے کول انڈ کام ہو جاتا ہے بلکل جیسے ڈالفن کو بولتے ہیں کہ ڈوسائل فیش ہیں تو اسی طرح سے اگریسیو نیس جب ختم ہوگی تو اس کو ہینڈل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور دوسری بات ہے ختم کرنے کا یہ کہ ملک میٹ پروڈکشن بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے یہ جو میں آج بھائی کو جن کا بچھڑا سفید بھائی کو سفید بھائی سفید بھائی سفید بھائی بہت خدرناک ہے وائٹ بھائی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے بلکل جو ہے نا اس کا وزن بے شک زیادہ ہوگا لیکن نظر نہیں آرہا ہوگا آپ کو اگر آپ اس کا ویڈ بھی کریں گے وزن زیادہ ہوگا کیونکہ یہ ٹھوس ہو رہا ہے بلکل پھول نہیں رہا خیر ہمارے پاس ابھی مہینہ ابھی کچھ ٹائم پہلے دیر دن ہوئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اگر وہ کہہ دیا ہے اب دیکھتے ہیں اگر وہ کہیں گے تو اس کو بھی خسی کرا دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے باقی جو ہے وہ اور کیا وجوہات ہیں اور جیسے جانور میں کیا اس کے علاوہ اور کیا میٹ پروڈیکشن تو آپ نے بتا دیا جی یہ بھی اور بھی دیکھا جائے تو کافی ساری اس کے فائدے ہیں مطلب کلر کا جو پرینٹ ہے وہ بھی بڑا شائننگ میں آ جاتا ہے پرینٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے ڈارک براؤن ہو جائے گا انشاءاللہ سے تو پرینٹ میں بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور جو میٹ کا جو کنسسٹینسی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے جیسے بچیاں کا گوشت کہا رہے ہیں مارکیٹ میں جب جائیں گے تو اس کی جب بیچنے کا ٹائم آتا ہے بچڑے کو تو اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو جو دوسرے بیل ہوتے ہیں جن کو ہم خسین نہیں کرتے ان کے گوشت میں سمیل بھی نہیں ہوگی جو سب سے بڑی بات اچھا ماد بھائی ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں بچڑوں کے حوالے سے بھی کچھ احتیاط بتا دیں کہ بھائی کیونکہ ان کو کل دونوں کو تھوڑا فیور تھا تاہیر بھائی تھی نا ان کو چیک کروایا تو اس میں فیور تھا نا اچھا میں ایسی دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے اس میں بولا کے انجیکشن بتا جیتے پھر میں نے ان کو جاتے ان کو جانتے بلکل وہانی بھائی دیکھیں موسم اب پسلے دس پنر دن سے بہت چینج ہوئے تھنڈ ہوا بھی چل رہی ہے بہت سخت اور کرمی بھی چل رہی ہے بکرے بھی پسلے دس پنرہ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں نمونیاں کی سمٹمز نزلہ زکام کے سمٹمز آ رہے ہیں تو یہ کہ رات کو جو ہے نا کور کر کے رکھا جائے آہ مغرب کے ٹائم بلکل کور کر دیں اکثر لوگ جو ہے وہ رات تک جو ہے نا کھلے چھوڑتے ہیں جانور وہ اب صحیح نہیں ہے موسم ان کے لیے تو مغرب تک جو ریکاور کور کر دیں سارے پڑھتے تو زیادہ بہتر رہے گا چلے پردوں کے انشاءاللہ ہمارا بس پروسس میں چلے وہ آرڈر پر دے دیا ہے باقی یہ بن کر دیں گے انشاءاللہ ہمارا بس یہ رہ جائے گا باقی یہ مچھر مکھیوں سے کیسے ان کو ابھی بچائے گا کہ ابھی وہ چلنا ہے بلکل یہ بھی ایک دیسی ٹوٹ کے جو ہم لوگ پہلے بھی کرتے آئے تو یہ راج جو فارم لیول کی میں بات کر رہا ہوں تو کسی تسلے میں کسی برتن میں آگ جلا کے نا وہ رکھ دیں کور کر کے پردوں کو دو سے تین گھنٹے تک جو ہے نا ان کو دھواں جب ملے گا نا تو ذرا کمفرٹیبل فیل کریں گے اور اگلے چار سے پارچ گھنٹے اس کا اثر رہتے ہیں بکرو میں اب بتا دیں تھوڑا تھا کہ ابھی بکرو میں جو نزلہ اور زخام کا جو مسئلہ چل رہا ہے جی جی اس کو اگر اس میں جانور ابھی نہیں ہے تو اس سے بچے بچے بچائے کیسے رکھیں اور اگر کوئی آگیا ہے تو اس کو کیسے اس سے نکالیں جی اگر کوئی آہ پہلے اگر کوئی آ جاتا ہے نزلے زکام میں کیونکہ دو ترہ کا موسم چل رہا ہے اس وقت آہ تو اس کو فوراں سے انٹی بیوٹیک کی ترابی کرویں تین دن تک لگتار تل جنریشن انٹی بیوٹیک کی تاکہ وہیں ریکاور ہو کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا بھی لیٹ کریں گے وہ پھر نمونی کی طرف چلا جائے گا اور بہت سی بیماری جس میں وہ جا سکتا ہے اور جو جانور سیٹ ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم کیسے مزید بچائیں اس کا یہ ہے کہ آپ بوریوں سے ان کو کور کر کے رکھیں اور رات کے ٹائم جو ہے اگر پوسی بھولو تو دو ہفتے میں دو سے تین دفعہ جو ہے اکاوہ بنا کے پلائیں مغرب کے بعد رات کے ٹائم تو اس سے یہ کہ تھوڑی اندر گرمی فیل ہوگی نا تو انشاءاللہ کوئی موہ سٹرس میں بھی نہیں آئیں گے اور نزلہ زکام بھی نہیں ہوگا چلیں ٹھیک ہے باقی اور کوئی بات پھر احمد بھائی بس ابھی اس کے بعد یہ کہہ رہا کہ اپ ڈیٹ دے دوں گا باقی باقی آپ کا بچھڑا آیا چلیں آپ کے بچھڑے کی طرف چلیں جی جی آگے آپ نے مرے پر بچھڑا دکھوایا جی یہ بس بچہ کسی باڑے والے نے مجھے دیا تھا تو یہ وہاں مجھے پتا چلے نصر بھائی بتا رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ جیسے گاڑی سے آیا تو اس نے جو ہے بس ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع کر دیا اس کو یہ کون سی بریڈ میں مطلع آپ کو اگر آئیڈ یہ کروز بریڈ میں ہی ہے کوئی ٹپکل کوئی پیور بریڈ نہیں ہے سہی 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 یہی گیس کیا تھا کہ کروز بریڈ میں آئے گی بلکل یہ ہے کہ اس کی جو جھالر سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ اچھا بڑا بننے والا بچہ ہے جی انشاءاللہ اس کو بنائیں گے پوری کوشش ہے اس لئے درکھا ہے ابھی کیا اندازن اس کا جو ہے ایج کیا ہوگی تقریباً اس کی ساتھ اٹھ ماہ ہاں اس کو دیکھ لینا دیکھتے ہیں پھر کیا بنتے ہیں دراصل کھلا ہوا تھا نا اس کو ادھر آکے باندھا تو یہ بڑا نسر بھائی کا کہنا ہے کہ نہیں جائے گا اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پھر نوٹ کر لیں گے نا کہ بھائی اس وزن پہ ہمارا بچہ آیا تھا آگے کیونکہ ہمارا پہ رہے گا اچھا مانے بھائی جو ہم خسی کرتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جیسے نسر بھائی بتا رہے ہیں یہ ٹانگیں بھی مارتا ہے ٹکرے بھی مارتا ہے کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تو خسی کرنے کے بعد بچھڑا بلکل کولنٹ کام ہو جائے گا تو یہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے اچھا پکڑ یہ دیکھیں یہ ایکٹیوٹی ختم ہو جائے گی یہ آج سارے سے آج یہ سارے جانا خود ہی اپنے سائن دکھا رہے ہیں کیا ہمیں جو ہے اس کی ناب جھلر کے کیسے کہہ رہے ہیں اس کی ناب جھلر کتنے فرک آگیا یہ ماشی اللہ سے ہم بالکل اچھی طرح یہ آتے تو کافی آپ اچھا اچھا خاصا فرک آیا ہے اس کے پیچھے میں بھی جو گلائی ہے پیچھے والی بھی گلائی اچھے آئی ہے اور اس کا سینہ بھی بن ہے اور جھاہلا بھی کافی موٹی ہوئی ہے چلے چلے نسر بھائی کوشش کرتے رہا ہوں چلے 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 پیگو چلوں چلے چلے ایسا کرو گا توڑا ایسا چلا 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 لیکن یہ بیٹ سے لگا ہے ایسا کہ جائیں بھائی اپنے بھائی ایسا کرو گا جائیں ایسا کرو گا ایسا کرو گا اپنا ساعت ہی شو لے کے کھڑے ہو جاؤ تمہارا وزن بعد پہ دیکھنے ہی ہے کتنا ہی ہے اس کو کھولا نا بوسی طرف سے نکلو گے تو یہ بھی نکلے گا تو پکڑ کے کھڑو جاؤ اس کو نکال دیں گے تمہارا وزن الگ سے کل دیں گے آرانہ یہ بھاگے گا پیچھے تے گیٹ بن کرنے گا دو سو بیس آرہا ہے تمہارا ملا کے نا اب تم نکلو بچھڑے کو نکال دو بچھڑے کو نکال دو یہ ٹرائے کر لو تم سرم نکال دو بچھا اندر رہے یہ تو کام اچھا ہو جائے گا پھر 162 162 چالو ٹھیک ہے صحیح ہے نکال دو اس کو تم ساڑ کلو کیا نصر بھائی مجھے لگتا ہے ڈائٹنگ پہ ہیں خود کچھ نکھا بھی رہے سارا کچھ ان کو کھلا رہے ہیں ساڑ کلو کیا ساڑ کلو کیا ساڑ کلو کیا اچھا میں تھوڑا سا ایک میں ایک بیسے باتا دوں دوستو میں دیکھنا ہوں تھوڑا سا میڈر زیادہ دکھا رہا ہے تین کلو زیادہ ویڈ دکھا رہا ہے یہ فکر تین کلو کیا ساڑ کلو کیا باقی آپ دیکھیں بچھڑوں میں کیسا بچھڑوں میں ماشاءاللہ ایمپرویمنٹ آرہی ہے آئی تینک سوگے ڈے بائی ڈے جو ہنے کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے جیسے مجھے لگ رہے ہیں اگر ہم اس کو بھی کرتے ہیں نا کسی ہم کیوں کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ جو یہ ماؤنٹنگ ایکٹیوٹی اس کو بولتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر جب جانور چڑھتے ہیں تو وہ اپنی ہیلتھ جو ہیں بڑی آرام سے بڑھاتے ہیں گریجوالی بڑھاتے ہیں ایک دم سے نہیں بڑھاتے جیسے اور بچھڑوں میں جو ریسپونس آرہا اس میں کم آرہا اس کی وجہ یہی تھی کہ ابھی اس میں اگریسیونیس ہے اور یہ اس وجہ سے ابھی تو فیلال اس کو چھڑوانا کچھ بھی نہیں ہے اس کو پالنا دو سال ہے صحیح پھر تو چلیں دے پھر نہیں کرنا بھی اس کو مزید بڑھنے دیں اس کی لیند اور ہائٹ خیل ہے اس ہی سال کے ہیں تو انشاءاللہ ان سے میں نے پوچ بھی لیا تھا تو انہوں نے وہ جیتے کروانے ہیں اس پر ہم کروا رہے ہیں صحیح پھر ہے ہم نے بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ آپ کے جو ہے نا ایک انفرمیٹیو بنوانے کا اور آپ کا بچھڑا دیکھتے ہیں ہم نے ویڈ تو پیڑھ لی ہے چلے انشاءاللہ میں اکسی نائن کے جی پہ آیا ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا جو ہے نا وہ ایک مہینے بعد دیکھ لیں گے آج دو تاری ہی جی بالکل دو یا تین نومبر ہے تو انشاءاللہ کچھ دن بعد ایک مہینے بعد اس کا بھی دیکھتے ہیں کیسا رہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ بھی دعاوں میں آدھ اکھے گا بلکہ کل آپ نے لازمی کل انشاءاللہ لازمی آئے گا بس کل ہم بندہ رکھو آ رہے ہیں تو پھر ہم کل انشاءاللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے دعاوں میں آدھ اکھے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکے